اسلام علیکم پر کبھی ایسے بھی جاندار تھے جو انسانوں کی پیدائش سے کرونوں سال پہلے اس زمین کا حصہ تھے اور انسانوں کی پیدائش سے کرونوں سال پہلے ہی ختم ہوئے دوستو میں اب سب کو ڈینسورز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں یہ سوچنا بھی انتہائی دلچسپ ہے کہ جب انسان نے اس مخلوق کو کبھی زندہ اور اصل حالت میں ہی نہیں دیکھا تو ہم اس کے بارے میں اتنا کیسے جانتے ہیں یہ سب میں آپ کو بتاؤں گا آج کی ویڈیو میں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری تمام نئے آنے والے ساملین سے گزارش ہے کہ ہماری چینل کو سبسکرائب کرنے اور ساتھ دیئے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں لیکن ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے دوستو ماہرین کو ان جانداروں کی کچھ ایسی باقیات جیسے ہڈیاں، انڈے وغیرہ اور دھانچے وغیرہ ملے ہیں جس کی بنیاد پر سائنسدانوں نے کئی سال محنت کر کے ان جانداروں کی ساخت اور جسامت کا اندازہ لگایا ہے ماہرین کے مطابق یہ جاندار تقریباً آج سے سال چھتبیس کروڑ سال پہلے اس زمین پر آئے تھے جبکہ آج سے سال چھے کروڑ سال پہلے ختم ہو گئے تھے ان جانداروں نے تقریباً سولہ کروڑ سال تک اس زمین پر حکومت کی ہے سائنسدانوں نے آج تک تقریباً ایک ہزار سے زیادہ ڈائنسوارز کی مختلف قسمت کی نشاندہی کی ہے اس کے علاوہ ماہرین کو دنیا کے ہر ایک خطے سے ان کی باقیات بھی ملی ہیں ڈائنسوار کا نام سب سے پہلے سر ریچرڈ او وین نے 1842 میں لیا تھا اور انہوں نے ہی اس کا نام بھی تجویز کیا تھا جس کا مطلب ہے خطرناک چھپیلی یہ جنانی زبان کے دو لفظوں ڈائنس اور ساروس سے مل کر بنا ہے امریکہ اور ایسے بہت سے ممالک میں پچھلے تقریباً دو سو سالوں سے ڈائنسوارز کی باقیات پر مسلسل ریسرچ ہو رہی ہیں ان کی اسی ریسرچ سے ہی ہم تک یہ تمام معلومات پہنچی ہیں جس کے مطابق ڈائنسوارز کی بہت زیادہ قسمیں تھی جن میں سجی خور ڈائنسوارز بھی تھے گوشت خور بھی تھے کچھ ڈائنسوار ایسے بھی تھے جو پانی میں رہتے تھے جبکہ کچھ ہواوں میں ہوتے تھے انہی میں کچھ ڈائنسوارز ایسے بھی تھے جن کے پر تو ضرور ہوتے تھے لیکن وہ اڑ نہیں سکتے تھے دوستو امریکہ کی ایک ریاست مونٹانا جو بہت اونچے اور خوبصورت پہاڑوں کی وجہ سے جانی جاتی ہے انیس سو ستر میں ماہیڈین کو اس ریاست سے ڈائنسوارز کی ایک بہت بڑی فیملی کے فوسلز ملے تھے جن میں ڈائنسوارز کی حدیان ان کے انڈے اور بچوں کی باقیات شامل تھی مونٹانا میں یہ جگہ اب بھی ایک ٹورسٹ سپورٹ کے طور پر جانی جاتی ہے جسے ایک ماؤنٹین کہا جاتا ہے اسے ایک ماؤنٹین اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر ڈائنسوارز کے بہت زیادہ انڈے ملیں گے انیس سو ستر سے لے کر انیس سو نوے تک ڈائنسوارز پر ریسرچ بہت سلو تھی لیکن انیس سو نوے کے بعد سے لے کر اب تک ڈائنسوارز کی باقیات پر بہت تیزی سے ریسرچ ہو رہی ہے جس کے نتیجے میں انتہائی حیرت انگیز اور دلچسپ رازوں سے پردہ بھی اٹھا ہے جیسا کہ ابھی حالیت حقیق سے اس راست سے بھی پردہ اٹھا ہے کہ ڈائنسوارز کی آواز کیسی تھی دوستو ماہرین کے مطابق ڈائنسوارز بہت زیادہ انچی اور بھاری آواز نہیں نکال سکتے تھے ان کے جسم میں ایسا کوئی ٹول نہیں ہوتا تھا جس کی وجہ سے وہ غرہ پا دی بلکہ ان کے جسم میں جس ٹول کی نشاندہی کی گئی ہے وہ پرندوں کے گلے میں آواز نکالنے والے ٹول سے بہت زیادہ مشابہت رکھتا ہے اسی لئے سائنسوارز کی آواز پرندوں سے مشابہت رکھتی تھی جبکہ بہت سے ماہرین کے مطابق ڈائنسوارز کی آواز اور ہنس کی آواز ایک دوسرے سے بہت زیادہ ملتی جوٹی تھی دوستو اس کے علاوہ آج تک ماہرین کو ایک بھی ڈائنسوار مکمل حالت میں نہیں ملا جس سے کوئی یہ اندازہ لگا سکی کہ ان جانداروں کا رنگ کیسا تھا لیکن پھر بھی ماہرین نے ان جانداروں کے فوسلز پر کئی تجربات کرنے کے بعد صرف ایک اندازہ لگایا ہے کہ ان جانداروں کا رنگ اخروڑ کے رنگ کی طرح کا یا پھر گہرے لال رنگ کی طرح کا ہوتا تھا دوستو ڈائنسوار آج تک کی ملنے والی تمام جانکاری کے مقابل بلکل انوکھے شاندار اور انتہائی دلچسپ قسم کے جاندار تھے جو انسان کے پیدا ہونے سے کرونوں سال پہلے اس زمین پر رہتے تھے میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ سب نے پسند کی ہوئے اس ویڈیو کو لائک کریں کامنٹ اور شیئر بھی کریں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیئے گئے بل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا رہیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی ہوئے